اسلام علیکم کچھ دن پہلے ہماری گھر آئے تھا لیئرز کا کیک کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ساری فیملی جنوری میں سارے بھگت جاتے ہیں بہتے میں تو سارو کا ایک ساتھ ہی کیک میں نے منگوا لیا تھا اور لیئرز جو ہے نا میرا بچپن کا پیار ہے پہلا اور آخری بتاؤں کونسا پیار ہے بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رہے یہ بھلا پیار ہے اور جو فلیور منگوا ہے تھا نا وہ 3 ملک تھا تو میں نے لیئرز کی نا سارے ہی کھائے ہیں تقریب ہیں سارے میں نے فلیورز کھائے ہیں اور ایک سے بڑھ گئے لیکن جو 3 ملک ہے نا یہ اتنا مزے کھائے کہ سارا مو میں نا میلٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ کیک نا تقریباً 3-4 گھنٹوں سے زیادہ رکھتا نہیں ہے تو میری وہ والی جو اندر کی تمنہ تھی نا کیک چسکے لے کے کھانے والی وہ میری پوری نہیں ہوئی ہے تو کیونکہ میں جب بھی فریج کھولتی تھی نا وہ اور زیادہ کم ہو جاتا اور زیادہ کم کوئی نا کوئی آ کے نا کھا جاتا تھا پھر میں نے کہا کیوں نا اس کو گھر میں بناوں تو بس میں شروع ہو گئی اور سپونج بنایا میں نے انڈوں والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا بیکنگ بے دامنا کی ریسیپی ہے اس والی ریسیپی کا میں نے سپونج بنایا بلکل نا میں نے انہی کے سٹائل کا بنایا تھا ان کی نا پہلے سپونج کی لیئر تھی پھر اس کے پر کریم تھی اس کے پر پھر ملک چوکلٹ تھی تو میں نے اسی سٹائل میں سارا بنایا ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں نا پین سے نکال کے میں سارے نا سائٹس پر بکریم لگاؤں گی لیکن پھر میں نے کہا اب کیا میں اتنے کشکول کروں تو اسی میں ٹھیک ہے اور اسی میں نا ایزی بھی رہا تھا میرے لیے اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہو نا خود کے کھانے کے لیے تو بس اتنے زیادہ وہ شخہ پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو برتن ملے اسی میں بنا کے کھا لیں ہاں اگر آپ نے کیک کی پریکٹس کرنی ہے تو پھر تو آپ لوگ کریں اور پھر اس کے بعد نا میں نے اس کے پر یہ ویو والے ڈیزائن ہوتا ہے کون سا والا ہوتا ہے یہ بنا دیا تھا اور پھر بس مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے وہیں پھر کھڑے کھڑے نا میں نے بس کھاٹ کے کھانا شروع ہو گیا میرے کہنے پر نا ایک بار پس بنا کے دیکھیں اس طرح ملک کے کو مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو اچھا ملک کی سیکرٹ ریسے بھی بتاؤں ہوں آپ لوگوں کو ویسے اب سیکرٹ رہا تو نہیں ہے تو اس میں آپ لوگوں نے بفلو ملک ٹالنا اس کے اندر آپ لوگوں نے بنیاد والا ملک ٹالنا ہے پھر وائٹ چوکلٹ اور پھر نا تین چار پیسز اینڈ پر نا اپنے برفی کے ڈالنے جس آ جائے گی آپ لوگ کھائیں پیئیں اور خوش رہیں مہت چلی کھانے اچھا چلو کھا پی کے نا آپ آرڈر کی طرف آتے ہیں یہ ملا جو تھا نا براؤنیز کا آرڈر تھا یہ جو کسٹمر تھی نا اتنی سویٹ سی تھی نا لائک فوراں سے نا فرینک ہوگی تھی میرے ساتھ مجھے نا ایسے کسٹمر بہت اچھے لگتے ہیں جو لائک اپنا نا وہ ایگو اور ایٹیٹیوڈ سائٹ پر رکھے نا آپ کے ساتھ فرینک ہو جاتے ہیں اور فرینکلی ایسے کسٹمر کے لئے نا ڈیل کرنا بھی بہت زیادہ سان ہوتا ہے اور انہ نے کہا تھا کہ آپ نے نا میری ویڈیو بھی بنانی ہے لازمی اور انہوں نے نا اپنی سسٹر کو ویلکم کرنا تھا ان کے گھر آئی بھی تھی تو اس لئے ان کے لئے نا براؤنیز بنوائی تھی انہوں نے اچھا آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جس نے بھی الیکشن کے ٹائم پہ آرڈرز نہیں لی ہیں لائک الیکشن والے ڈے پہ کیونکہ میری طرح کس کس کو خطرہ تھا کہ کلین ٹرافک جیم نہ ہو جائیں مجھ سے نا کافی زیادہ لوگوں نے آنکے کہا تھا کہ آپ ہمیں پناہ دیں لیکن میں نے کہا کہ الیکشن والے دن ٹرافک بہت زیادہ جیم ہونی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کیسی جذباتی ہے سٹکوں پہ نکل آتی ہے تو وہی ہوا تھا ایون کی لوگ صبح کی ٹائم جب ووٹ دینے جا رہے تھے نا اس ٹائم بھی ساری روڈز بلوگ تھی تو یہ حالات تھے لائک ہمارے ایریا کے تو میں نے کہا ہمارے ایریا سے تھی چلو اگر بائیک پتہ نہیں نکل بھی پائے گا بھی نہیں آگے کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اتنا راشتہ جیم ہر طرف سے لوگوں نے ٹین 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 لگائی بھی تھی ایون کی الیکشن کی نیکس ٹوچ اپنے نے نا کچھ پرنٹنگ کروانی تھی اور کچھ چیزیں لینی تھی کیک کی تو میں چوپ میں گئی تو وہاں پہ تو گن شورٹس اور ہوای فائرنگ اور پی ایم ملن کے جیتنے کی خوشی میں تو میں نے تو وہی سے کان پکڑے میں نکلی وہاں سے توبہ اور کافی زیادہ میں نے پہلی بار گن کی آواز ایسے اتنی قریب سے سنی تھی تو کافی زیادہ ایک چیز ہوریبل ہو جاتی آپ لوگوں کے لئے کان پھٹنے پہ آ جاتے ہیں پھر خیر میں دوسرا رستہ پکڑ کے گئی وہاں سے پھر میں نے پہلے بوکے لیے اس کے بعد پرنٹ شاپ پہ گئی اور پھر ایک میں نے انویلپ لینا تھا کچھ لیٹرز بھی بھیجوانے تھے کسٹمرز نے تو اس کے لئے انویلپ لے کے میں پھر گھر آگئی تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس الیکشنز کا باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا نئے لیے تھے یہ جو آرڈر تھے نیا یہ سارے الیکشن کے نیکس دے ہی میں نے کرنے تھے انہی کی تیاری میں میں لگی بھی تھی تو یہ جو قسمتی ہیں ان کو اپنے حبی کے لیے شایئے تھے کپکیکس اور بینٹو کی ٹیل اور چلی آئے آج نا ہم لوگ یہ کرتے ہیں گولڈن ڈرپ بناتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایسے پائپنگ بیگ میں گولڈن ڈرپ لگا دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم لوگ ٹرفل فل کر دیں گے کیونکہ ٹرفل ڈرائے ہو جاتا ہے تو ٹرپنگ کے لیے وہی صحیح رہتا ہے تو ٹرفل میں نے ملٹ کر کے لیے آئی تھی اور پھر میں نے اس کو اندر فل کرنا شروع بلکل تھوڑا سا لیا تھا کیونکہ پھر وہ آئیلی ڈرپ والا ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ میں کہیں یوز نہیں کر سکتی اس لئے میں نے تھوڑا سا ہی لیا تھا تو اب ہم لوگ اس کو ڈرپ کرنا شروع کریں گے اور یہ دیکھیں پرینک ہو گیا نا بہت ٹرائے تو میں بھی گرتی ہوں آپ لوگ کی جگہ تو دیکھیں اب کیا ریزلٹ ہے کوئی نہیں نکلی دی ڈرپ ہماری ویسی ویلی جیسی میرے چاہیے تھی تو ٹینشن تو بالکل بھی نہیں لینی ہے کیونکہ اب میرا بھی آرڈر تھا تو مجھے کسی نا کسی طرح تھا گورڈن ڈرپ لانی تھی نا اس پر تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کیسے لائی اب ہم لوگ اس کی پہلے نا صحیح سے ڈرپنگ کر لیں گے تھا کہ نا یہ نیچے تک آج ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو ڈرائے کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک نا ہم لوگ اپنے کپکس ریڈی کر لیتے ہیں تو جو ڈرپنگ جو دسے بچ گی تھی کو میں نے اس کے اوپر لگا دی اور پھر اس کے اوپر ہم فونینڈ کی ٹاپرز لگا دیں گے جس میں کسٹمائر کو چاہیے تھے بیسٹ بابا کی اور دوسرے پر کلنڈر چاہیے تھا اور یہ جو کپکس تھے یہ بچوں کی طرف سے تھے اور جو بینٹوں تھا نا وہ وائف کی طرف سے تھا اس پر انہوں نے میسیج لکھایا لکھوایا تھا تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی ہو تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی ویسے نا آج میرا موڈ کافی زیادہ شائرانہ ہوا بھئے حالانکہ میں اس لئے اتنی تھکی بھی ہوں کہ you can't even imagine کہ میں کتنی زیادہ تھکی میں صبح سے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بارہ گھنٹے لگتا اور کچھن میں کھڑی میں بارہ گھنٹے سوچ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ ویسے نا آہستہ آہستہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری شنا شاید رائٹنگ اچھی ہوتی جا رہی ہے پہلے تو بہت ادھک کیڑے مچاتی تھی نا میں حالانکہ میری پیج پہ بہت پیاری رائٹنگ ہے میں نے شائننگ سٹار سکول میں ٹیچنگ کی تھی وہاں سے انہوں نے میری ریڈنگ کی اردو کی جو ہے نا رائٹنگ وہ انہوں نے صحیح کروائی تھی ورنہ اس سے پہلے میں صحیح والے کیڑے مچاتی تھی وہی والے کیڑے میں کیک پہ بھی مچاتی تھی لیکن آپ مجھے ایسے لگ رہے جیسے صحیح صحیح ہوگی تھی اس کے لئے آپ لوگوں کو کریم جو ہے نا وہ سٹیف نہیں چاہیی ہوتی ہے آپ لوگوں کو کریم کو سوفٹ کرنا پڑتے ہیں اور سوفٹ کرنے کے لئے آپ کو کلر جو ہے نا وہ بیچ پہ سپیچولا سے مکس کرنا ہوتا ہے ورنہ تو جو میں کلر مکسنگ کرتی ہوں کیونکہ ٹرفل ہمارا ڈرائ ہو گیا تھا اس لئے میں آپ لوگوں کو کہے تھی کہ آپ لوگ ٹرفل یوز کیا کریں ٹرپنگ کے لئے خاص طور پر ایسی ٹرپنگ جس پہ آپ لوگ نے ایسے کلر کرنا کیونکہ ٹرفل جو ہوتا ہے وہ ڈرائ ہو جاتا ہے گناس جو ہوتی نا وہ ڈرائی نہیں ہوتی ہے تو اس پہ آپ لوگ ایسے پینٹنگ نہیں کر سکتے ہو تو خاص طور پر جو ایسے کلر جس پہ آپ لوگ نے یہ ایسے پینٹنگ کرنی ہو تو آپ لوگ اس کو اس پہ ٹرفل یوز کریں میں آپ لوگ اسے ایک ایک بات شیئر کرتی ہوں لیکن آپ لوگ اسی ویڈیو کے اسی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ وہی چیز سیم پوچھ رہے ہوتے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ دھیان سے دیکھتے نہیں یا آپ سکپ کر کر ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں مجھے ہر ایک ریپلائے میں نہیں کر سکتی ہوں خاص طور پر وہ باتیں جو میں بتا چکی ہوں اور آپ پھر سے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے تو میں نہیں بتا سکتی ہوں باقی جو کیوری ہوتی ہے جو ویلیڈ ہوتی ہے اس کا میں آنسر دے دیتی ہوں باقی کیک بناتے بناتے لائٹ چلی گئی تھی تو میں نے کیا ٹائم بیسٹ کرنا کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا ڈیلیوری کا تو میں پھر برانا شروع کر دیا اور ہر چیز اوپر پیسٹ کرنے سے پہلے میں ٹرفل کے ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ ٹرفل جو نیچے بیس میں نا وہ ڈرائی ہو چکے اگر میں ایسی ہی لگا دیتی تو جو گر جاتی تو ساروکو ٹرفل سے پھر چپ کر رہی ہوں وہ پھر نہیں ہلے تھے وہ ماشاءاللہ دیلیور ہو گئے تھے اور یہ جو سٹنگ کی بوٹل ہے میں نے بعد بنا تھی کیونکہ لائٹ آنی رہی تھی اور میں اس کا فائنل فوٹو شورت جو تھا وہ لائٹ میں کرنا تھا تو بس میں پھر ویک کیمرا جا کے میں سٹنگ کی بوٹل بنا دی تھی وہ کسٹمر نے بھیجی تھی